السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آج ہم بات کریں گے مرنے والے کو کلمہ کی تلقیم کرنے سے متعلق حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اپنے مرنے والوں کو لا الہ الا اللہ کہنے کی تلقیم کرو یہ روایت صحیح مسلم کی ہے مسنت امام احمد میں بھی آتی ہے سنن نبی داود میں حدیث 3101 پھر ترمیزی شریف میں آتی ہے حدیث 976 ابن ماجہ میں آتی ہے سحیح ابن حبان میں کئی کتب حدیث میں مسنف ابن ابی شہبہ اور حلیت الاولیاء وغیرہ کئی کتب میں آتی ہے اچھا اسی طرح ابن ابی الدنیا نے زید ابن اسلم سے ایک روایت بیان کیا وہ کہتے ہیں کہ حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب کسی قریب مرگ یعنی موت کے قریب آدمی پر موت تاری ہونے لگے تو اسے لا الہ الا اللہ کی تلقین کرو کیونکہ جس شخص کی موت کے وقت لا الہ الا اللہ پر خاتمے کی مہر لگا دی جائے یہ کلمہ طیبہ اس شخص کے لیے جنت میں داخلے کے لیے زاد راہ بنتا ہے اسی طرح حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے ارشاد فرمایا کہ تم اپنے قریب مرگ لوگوں کے پاس موت کے وقت موجود رہو اور انہیں لا الہ الا اللہ کی تلقین کیا کرو اور ان کے سامنے کلمے کا ذکر کرو کیونکہ وہ وہ سب دیکھ رہے ہوتے ہیں جو تم نہیں دیکھ رہے ہوتے تو یہاں سے کیا پتا چلتا ہے کہ صحابی رسول حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا اس معاملے میں کانسپٹ کتنا کلیر ہے اور وہ ہمیں بھی اسی بات کی طرف انفارم کر رہے ہیں کہ مرنے والے کے سامنے سے پردے ہٹا دیے جاتے ہیں وہ وہ کچھ دیکھ لیتا ہے جو تم ان آنکھوں سے نہیں دیکھ سکتے کیونکہ ابھی اس کے جسمانی آنکھ کے پردے اٹھ رہے ہوتے ہیں اور روحانی آنکھ بیدار ہو رہی ہوتی یعنی موت کی سختیوں کا سامنا وہ کر رہا ہوتا ہے جس کا مشاہدہ فقط موت کا سامنا کرنے والا ہی کر سکتا ہو تو وہی دیکھ سکتا ہے جو وہ دیکھ سکتا ہے تو لہٰذا تم انہیں اس وقت جب وہ اس مشکل وقت میں ہو تو کلمہ طیبہ کی تلقین کیا کرو کیونکہ اس وقت کلمہ طیبہ ایک ایسی ڈھال ایک ایسی طاقت بنتی ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالی کی بے پناہ وسعتوں کا تذکرہ ہے اس میں کہ قریب مرک شخص اللہ کی رحمت کا ذکر کر رہا ہے اللہ سبحانہ وتعالی پر ایمان لانے کا ذکر کر رہا ہے تو امید ہے کہ اللہ اس کی مغفرت فرما دے گا اور ساتھی شاعت شیطان کے بہکاوے سے بھی وہ بچ سکے گا کیونکہ جب اس کی زبان پر لا الہ الا اللہ جاری ہو جائے گا تو شیطان کے پاس کوئی اور راہ ہوگی نہیں اس لیے شیطان خود ہی فرار اختیار کر لے گا اچھا اور ابو نعیم نے مقحول کی حدیث اسماعیل بن عیاش بن ابی عباد عطبہ بن حمید سے انہوں نے مقحول سے اور انہوں نے وائلہ بن اسقع سے یہ حدیث بیان کی کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت ہے کہ آپ نے ارشاد فرمایا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہ تم اپنے قریب مرک لوگوں کے پاس موجود رہو اور انہوں نے لا الہ الا اللہ کی تلقین کیا کرو اور انہیں جنت کی بشارت دو بڑے بڑے دانا موت کی سختی کو دیکھ کر حیران رہ جاتے ہیں اور بے شک شیطان اس موت کے وقت انسان کے بہت قریب ہوتا ہے تاکہ اسے بہکائے اور اس کا انجامکار خراب کرے اور قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے موت کے فرشتے کو اس کی اصلی صورت کو دیکھنا برداشت کرنا تلوار کی ہزار چوٹوں سے زیادہ سخت ہے اور قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے جب کسی آدمی کی جان نکلتی ہے تو اس کے جسم کا ہر عز تکلیف اور درد میں مبتلا ہوتا ہے علامہ قرطبی رحمت اللہ علیہ اس حدیث کے متعلق فرماتے ہیں کہ حدیث مکحول جو ہے اس حدیث مکحول کہتے ہیں یہ ایک حدیث میں غریب حدیث ہے اور غریب حدیث کون سی حدیث ہوتی ہے جس کے ترق بہت زیادہ نہیں ہوتے غریب کا مطلب ضعیف نہیں ہوتا یاد رکھیں استلاحات حدیث میں بعض لوگ بچارے بڑے ناواقف ہوتے ہیں تو وہ غریب کو اردو والا غریب سمجھ لیتے ہیں اور خود ہی کیونکہ غریب کمزور آدمی ہوتا ہے اس لیے وہ کہتے ہیں یہ حدیث بھی ضعیفی ہے کبھی کبھی درجہ صحیح کی حدیث بھی غریب ہوتی ہے کبھی کبھی درجہ حسن کی حدیث بھی غریب ہوتی ہے تو غرابت اور شئے ہے اور ضعف اور شئے ہے تو اس کے اندر کنفیوز نہ ہوا کریں بارال اسماعیل سے ہی پھر علام قرطبی نبی سے تذکرہ میں ذکر کیا ہے علماء کرام فرماتے ہیں کہ قریب مرگ یعنی مرنے کے قریب جو شخص ہو اسے کلمہ طیبہ کی تلقین کرنا سنت محسورہ ہے یعنی بزرگوں کا طریقہ یہ چلا رہا ہے اس پر مسلمانوں کا عمل رہا ہے اور یہ تلقین اس لیے کی جاتی ہے کہ مرتے وقت آخری کلمہ جو اس کی زبان پر جاری ہو وہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ ہو تاکہ خاتمہ بالخیر ہو تو یہ یاد رکھیں جہاں حدیث میں لا الہ الا اللہ کا ذکر ہے مراد اسے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ہے اور اس لیے بھی تاکہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان علی شان کے مطابق کہ جس کا آخری کلام لا الہ الا اللہ ہو وہ جنت میں داخل ہو جائے گا یعنی جنت کے داخل ہونے کے عموم میں ہو گا اللہ سبحانہ وتعالی اس پر آسانیاں فرمائے گا اس کے جو گناہ ہوں گے انہیں بخش دے گا اس حدیث پاک کو ابو دعود نے معاذب نے جبل سے روایت کیا ہے اور ابو محمد عبدالحق نے اس حدیث کو درجہ صحیح کی حدیث بیان فرمایا ہے اور مرنے والے کے پاس حاضر ہونے والے کو چاہیے کہ اسے ایسی بات کی ذریعے تنبیہ کرے جس سے شیطان بھاگ جائے یعنی اللہ کی یاد خصوصاً کلمہ طیبہ کی تلقین کہ اللہ کے ذکر سے شیطان بھاگتا ہے کیونکہ شیطان جو ہے وہ مرنے والے کے پاس اس کا عقیدہ اور ایمان خراب کرنے اور اس میں فساد پیدا کرنے کے لیے آتا ہے جس پر ہم پھر انشاءاللہ بات کریں گے تاکہ آپ کو یہ بات بھی واضح ہو کہ وہ کیسے بہکاتا ہے انسان کو آخری وقت تو جب مرنے والے شخص کو کلمہ طیبہ کی بار بار تلقین کرو تو اس تلقین کو پھر صبح و شام مد دھورو یعنی زیادہ رٹ نہ لگاؤ اور اسے پڑھنے پر مجبور نہ کرو کہہلِ علم حضرات نے کسرت سے تلقین کرنے کو اس پر بار بار اسرار کو یعنی میت کو اس پر مجبور کرنے کو ناپسند کیا ہے جبکہ مرنے والا ایک بار تلقین کو سمجھ جائے ابن مبارک کہتے ہیں کہ میت کو کلمہ طیبہ کی تلقین کرو پس جب ایک مرتبہ تلقین کر چکو تو پھر اسے اس کے حال پر چھوڑ دو یعنی بار بار اسرار نہ کرو اور ابو بحمد عبدالحق فرماتے ہیں کہ بلا شبہ یہ بار بار تلقین کرنے سے منع اس بات کی خوف کی وجہ سے ہے کہ جب اس کے اوپر اسرار کیا جائے گا تو ممکن ہے کہ وہ تنگ دل ہو جائے اور انکار کر دے اور شیطان اس پر کلمہ پڑھنے کو مشکل کر دے پس اس کا خاتمہ خراب ہو جائے تو اس لیے رٹ نہ لگائیں بلکہ ایک دفعہ کہیں کیونکہ وہ آلریڈی ایک ایسی سیچویشن میں ہیں کہ آپ اور ہم اس کا اندازہ نہیں کر سکتے اور اس کے اوپر پھر باہر سے ایک پریشر باندے رکھے نہ آپ تو پھر وہ معاملہ اور پگڑ سکتا ہے تو بارال عبداللہ ابن مبارک رحمت اللہ علیہ نے بھی ایسا ہی کرنے کا حکم دیا ہے اچھا علماء کے اس پر اتفاق ہے کہ یہ تلقین کرنا مستحب ہے اس پر ہمیشہ مسلمانوں کا عمل رہا ہے البتہ اس کی کسرت اور اس پر اسرار یہ مکروح ہے کیونکہ جو شخص مرض الموت میں مبتلا ہونا وہ تکلیف اور کرب میں ہوتا ہے بار بار تلقین کی وجہ سے ممکن ہے کہ اس کے دل میں کلمہ پڑھنے سے کوئی تنگی آ جائے یا وہ زبان سے انکار کر دے معاذ اللہ اور جب مرنے والا ایک بار کلمہ پڑھ لے تو اس سے پھر بار بار پڑھنے کا اسرار نہ کریں اللہ یہ کہ وہ کلمہ پڑھنے کے بعد کوئی اور بات کرے کیونکہ اس کا آخری کلام پھر لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ نہیں ہوا وہ اس کا آخری کلام ہونا چاہیے اور تلقین کا طریقہ یہ بھی ہے کہ مرنے والے کے پاس بلند آواز سے کلمہ طیبہ یا کلمہ شہادت پڑھا جائے اور علماء کرام فرماتے ہیں کہ شیطان کے اغواہ اور فساد عقیدہ سے بچانے کے لیے مختصر تلقین جو ہے نا وہ ہونی چاہیے اچھا اگر یہ سوال کیا جائے کہ اچھا آپ نے محمد رسول اللہ کا تو ذکر نہیں فرمایا صرف لا الہ الا اللہ کا ذکر آیا ہے حدیث میں تو اس کا جواب علماء نے یہ دیا ہے کہ لا الہ الا اللہ کلمہ طیبہ کے نام بن گیا ہے جیسے الحمد سے مراد سورہ فاتحہ ہوتی ہے قل ہو اللہ حد کہہ کہ آپ پوری سورہ اخلاص مراد لیتے ہیں اگر کوئی شخص کہے کہ ایک دفعہ الحمد اور تین دفعہ قل ہو اللہ پڑھو تو اس کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ بھئی ایک دفعہ آپ نے الحمد پڑھنی ہے یعنی ایک دفعہ پڑھو الحمد بس نہیں یہ مطلب نہیں ہوتا ایک دفعہ الحمد پڑھنے کا الحمد شریف پڑھنے کا مطلب ہوتا ہے ایک دفعہ پوری سورہ فاتحہ پڑھو اور تین دفعہ قل ہو اللہ پڑھنے کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہہ تین دفعہ بیٹے قلو اللہ قلو اللہ قلو اللہ رہی بلکہ مراد ہوتی ہے پوری سورہ مبارکہ اسی طرح جب آپ لا الہ الا اللہ کہتے ہیں تو اس سے مراد پورا کلمہ مبارکہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ہوتا تو کلمہ طیبہ کے دونوں جزمیت کو تلقین کیے جائیں گے اس لیے کہ لا الہ الا اللہ بغیر محمد رسول اللہ کے مقبول نہیں اور ایک اور کتاب ہے بحر الرائق اس میں آتا ہے کہ مرنے والے کو شہادت کی تلقین کریں یوں کہ اس کے پاس لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھیں اور اسی طرح ایک اور کتاب ہے شرح الکنز للملام السکین اس میں آتا ہے کہ نزہ کے وقت مرنے والے کو پورے کلمہ شہادت کی تلقین کریں یعنی اس کے پاس پڑھیں لقن المحتضر الشہادہ اور حسن ابن عیسیٰ نے کہا ہے کہ عبداللہ ابن مبارک نے مجھے نصیحت کی تھی کہ جب میری موت کا وقت آئے تو مجھے کلمہ شہادت کی تلقین کیجئے گا اور جب میں ایک بار کلمہ پڑھ لوں تو دوبارہ پڑھنے کو نہ کہنا اللہ یہ کہ اس کے بعد میں کوئی اور بات کروں اور تلقین کلمہ سے مقصود یہ ہوتا ہے کہ آدمی جب مرے تو اس کے دل میں اللہ کے سوا کسی کی یاد نہ ہو کیونکہ یہی دل میں اصل میں رب ہی ہی یاد ہونی چاہیے اب ہمارے دل گندے ہو گئے ہیں جس میں ہم نے ہر شہ کو لا کے بسا لیا ہے اس لیے سخت ہو گئے ہیں اچھا علامہ قرطو بھی کہتے ہیں کہ اگر کوئی عالم دین دنیا سے رخصت ہو رہا ہونا تو اس کے لیے تلقین کی یہ صورت بھی ہو سکتی ہے کہ اس کے پاس رحلت کے وقت علماء اکرام حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث مبارکہ پر ایک مذاکرے کا احترام کرے اور وہ عالم دین اور خادم الحدیث حدیث رسول کا مذاکر اور تقرار کرتے ہوئے رب کریم سے جا ملے گا یا دم آخر یہ منظر ہو کہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ اچھا اسی طرح امام ابو نعیم ایک روایت لاتے ہیں ابو زرعہ پازار میں تھے اور ان کے پاس ابو حاتم بھی تھے اور محمد ابن سلمہ بھی تھے اور منظر بن شاز بھی تھے اور ان کے علاوہ اور بہت سے علماء کرام کی ایک جماعت تھی یہ واقعہ مجھے لگتا ہے میں نے پہلے بھی آپ سے ذکر کیا لیکن چونکہ اب اس بیٹھے ہیں اسی نشست میں تو ایک دفعہ پھر ذکر کرتا چلوں تو ہوا یہ کہ ابو زرعہ کا وقت نزا تھا آخری وقت تھا تو انہوں نے حدیث تلقین کا ذکر کرنا چاہا لیکن ابو زرعہ کے علمی مقام اور بزرگی کی وجہ سے حیاء ان کے آڑے آگئی کہ بھئی اتنا بڑا محدث ہے اتنا بڑا محدث ہے اس کے سامنے اب ہم بیان کرتے اچھے تو نہیں لگتے تو وہ آپس میں کہنے لگے کہ دوستو آئیے ہم ایک حدیث مبارکہ پر مذاکرہ کریں آپس میں ایک بات چیت کرنی شروع کر دیں تاکہ کسی طریقے سے ان کو تلقین ہو جائے تو چنانچہ مذاکرہ حدیث کا آغاز کرتے ہوئے سب سے پہلے محمد بن سلمہ نے کہا حدثنا الضحاق بن مخلط حدثنا ابو عاصم قال حدثنا عبد الحمید بن جعفر عن صالح بن ابی غریب اور بس یہیں تک سند بیان کی اچھا اور آگے نہیں بیان کی ان کے بعد ابو حاتم وہ برابر ہی بیٹھے تھے محمد بن سلمہ کے تو وہ کہنے لگے کہ دیکھو حدثنا بزار حدثنا ابو عاصم عن عبد الحمید بن جعفر عن صالح بن ابی غریب اور ابو حاتم نے بھی اس کے آگے سند بیان نہیں اور باقی علماء کرام نے پھر خاموشی اختیار فرمائی اب ان دونوں محدثوں کے بعد ابو زرعہ جو وہیں بازار ہی میں تھے حدیث تلقین کیونکہ یہ حدیث تلقین تھی اور اس کو مکمل سنت کے ساتھ ایک ہوتا ہے نا جو ایک استاد کے آگے آپ ایک چیز بیان کرے اور اسے آدھا چھوڑ دے تو اس کو ہوتا ہے کہ وہ اور وہ بھی یہ حدیث تو ابو زرعہ فوراں اس حدیث کی جو ہے وہ سنت کو یوں بیان کرنے لگے قال ابو زرعہ حدثنا ابو عاصم عن عبد الحمید بن جعفر عن صالح بن ابی غریب عن کثیر بن مرہ الحضرمی عن معاذ بن جبل قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من كان آخر کلامه لا الہ الا اللہ دخل الجنہ کے پوری حدیث کی سنت بیان کی کہ حضرت معاذ بن جبل روایت کرتے کہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ من كان آخر کلامه جس کا آخری کلام یہ ہوا کہ لا الہ الا اللہ وہ جنت میں داخل ہو گیا وَفِی رِوَایتٍ حَرَّمَهُ اللَّهُ عَلَى النَّارِ اللہ اس پر جہنم کی آگ کو حرام فرما دے گا بس یہ بات یہ جملہ ادا کرنا تھا کہ فوت ہو گئے سبحان اللہ سبحان اللہ کیا خوبصورت عبداللہ بن شبرما کہتے ہیں کہ میں ایک دفعہ عامر شعبی کے ساتھ کسی مریض کی عیادت کرنے کے لیے گیا تو ہم اس بیمار آدمی کو نزا کی حالت میں ہم نے پایا اور ایک مرد اس کو کلمہ شہادت کی تلقین بھی کر رہا تھا اور اس بیمار شخص کو بار بار اس رات کے ساتھ لا الہ الا اللہ پڑھنے کی تعقید بھی کر رہا تھا تو شعبی نے اس سے کہا کہ نرمی سے تلقین کرنی چاہیے اتنے میں بیمار بھی خوش میں آگیا اور بولا کہ تو چاہے مجھے اس کلمہ توحید پڑھنے کی تلقین کرے یا نہ کرے بہرحال میں تو اس کو چھوڑ نہیں سکتا اور اس نے یہ آیاء مبارکہ پڑھی قرآن کریم کی سورہ الفتح کی اور پرہیزگاری کا کلمہ ان پر لازم فرمایا وَأَلْزَمَهُمْ كَلِمَتَ التَّقْوَى وَكَانُوا حَقَّ بِهَا وَأَحْلَهَا اور وہ اس کے زیادہ سزاوار اور اس کے احل تھے یہ سن کر حضرت شعبی نے کہا کہ اللہ کا بے حساب شکر ہے کہ اس نے ہمارے اس دوست کو نجات بخشی تو کلمہ تقوی جو ہے نا اس آیت میں وَأَلْزَمَهُمْ كَلِمَتَ التَّقْوَى محدثین فرماتے ہیں کہ اس سے مراد لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ ہے اور یہی پھر سید نعیم الدین مراد عبادی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں اور آلہ حضرت امام احمد رضا خان رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اگر میرے دل کے دوڑ ٹکڑے کیے جائیں تو خدا کی قسم ایک پر لکھا ہوگا لا الہ الا اللہ تو دوسرے پر لکھا ہوگا محمد الرسول اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ آلہ حضرت کے عشق محمد مصطفیٰ کا کیا کہیے اور امام احمد رضا خان رحمت اللہ علیہ نے اپنی تاریخ پیدائش اس آیت سے استخراج کی یعنی ابجت کے حساب سے عداد حروف کو جمع کیا جائے تو مجموع بنتا ہے ٹویلو سیونٹی ٹو حجری اور یہی آپ کا سال پیدائش اچھا قرآن کریم کی ایک آیت ہے اولائکہ کتب فی قلوبہم الیمان و ایدہم بروح من اور یہ وہ لوگ ہیں جن کے دلوں میں اللہ نے ایمان نقش فرما دیا ہے اور اپنی روح سے روح القدس کے ذریعے سے ان کی مدد فرمائی ہے اور اللہ سبحانہ وتعالی نے بحمد اللہ ہر بدہ مذہب پر آلہ حضرت کو ہمیشہ فت و نصرت عطا فرمائی ہے اور آپ کے شاگردوں نے اس چیز کو آگے بھی جاری رکھا اور اللہ سبحانہ وتعالی ہمیشہ صحیح العقیدہ لوگوں کی مدد فرماتا ہے اچھا اسی طرح حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ کوئن کی موت کے وقت لا الہ الا اللہ پڑھنے کی تلقین کی گئی تو انہوں نے فرمایا کہ میں نے اس کو فراموش کب کیا تھا حتیٰ کہ یاد کروں اور علامہ قرطو بھی فرماتے ہیں کہ میں کہتا ہوں کہ مرنے والا اگرچہ کتنا ہی بیدار ہو اور ہوش میں ہو مگر اس کو کلمہ شہادت کی یاد دہانی اور لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھنے کی تلقین لازمان کرنی چاہیے تاکہ حدیث شریف پر عمل ہو جائے اور حضرت وائلہ بن اسقع رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم اپنے مرنے والوں کے پاس آؤ اور ان کو کلمہ طیبہ کی تلقین کرو اور جنت کی بشارت دو کیونکہ اس وقت بڑے بڑے حکیب اور دانشمند مرد اور عورتیں حیران ہوتے ہیں اس وقت شیطان انسان سے بہت زیادہ قریب ہوتا ہے مجھے قسم میں او ذات کی جس کی دست قدرت میں میری جان ہے کہ ملک الموت کو دیکھنا تلوار کی ایک ہزار ضربوں سے کہیں زیادہ سخت ہے بخدا جب انسان اس دنیا سے جاتا ہے تو اس کی جان اس طرح نکلتی ہے کہ بندے کا انگ انگ درد و علم برداشت کرتا ہے حلیت الاولیاء کی جلد پانچ صفحہ ون ایٹی سکس مصند امام احمد کی جلد تین اور بھی کئی کتب میں علل وغیرہ میں حدیث فور سکسیٹو کے تحت یہ روایت آتی ہے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے حضور اکرم صل اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ ملک الموت ایک مرنے والے آدمی کے پاس آئے تو اس کے دل کا جائزہ لیا لیکن کوئی عمل خیر نہ پایا پھر اس کی جبروں کا آپریشن کیا تو کیا دیکھتے ہیں کہ اس کی نوک زبان تالو سے لگی ہوئی ہے اور وہ لا الہ الا اللہ کہہ رہا ہے تو اس کلمہ نجات کے سبب اس کی بخشش ہو گئی تو تاریخ بغداد کنز العمال حدیث 1770 دونوں میں یہ روایت